بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو گوٹا لیس کے ساتھ ایک بہتی خوبصورت سا نیک ڈیزائن بنانا سکاؤں گی انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا بلکل نیو ڈیزائن ہے اور آج کل چلنے والے ڈیزائن ہے اس طرح کی نیک ڈیزائن بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک لیکن شیئر ضرور کرنا ہے اور انٹ تک ضرور واج کرنا ہے تاکہ اس میں جو بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے مسنا ہوں تو شیئرٹ کے میں نے کٹنگ کہہ لی تھی یہ شیئرٹ کا فرانٹ پارٹ ہے جس پہ میں نے نیک ڈیزائن بنانا ہے یہ دو مختلف میں نے گوٹا لیس لی ہیں ایک تھوڑی سی باریک ہے اور ایک تھوڑی سی چوڑی ہے تو ان دونوں لیس کے ساتھ میں نے نیک پہ ڈیزائن بنانا ہے نیک کی ٹوٹل لینڈ میں نے تیار چھے انچ رکھنی ہے تو یہاں پہ نشان میں ساڑھے چھے انچ تک لگاؤں گی ہاں پہ انس لائی میں چلا جائے گا اب نیچے سے نیک لائن تیار میں نے یارہ سے بارہ انچ رکھنی ہے تو آٹھ انچ تک میں نشان لگا رہی ہوں چار دفعہ میں نے نیچے لیس لگانی ہے ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے تو نیچے سے نیک لائن تقریباً یارہ یا بارہ انچ بن جائے گی نیک لائن کی لینڈ کے لیے میں نے یہ والے نشان لگا لیا ہے یہ باریک جو دوری میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے پہلے اٹیج کرنی ہے پھر اس سے تھوڑے چھوڑے والی اٹیج کروں گی تو اس سے پہلے اوپر جو میں نے ساڑھے چھے انچ تک نشان لگا گیا یہاں پہ راؤنڈ نیک آئے گا اس طرح سے یہ میں نشان لگا لوں گی چھوڑائی میں نے اپنے نیک کی تقریباً چینج رکھی ہے آپ کی جتنی ہوگیا آپ نے اسے ساپ سے رکھنی ہے تو یہ والی لیس میں نے لے گانی ہے یہاں سینٹر میں جو میں نے پریس کر کے نشان بنایا شرڈ کے بلکل اس کی دونوں سائٹ پہ ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑنا ہے میں نے سینٹر میں تقریباً دو انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے یہ باریک لیس اٹیج کرنی ہے چھوڑائی میں یہ والے جو ایک انچ کا نشان لگایا یہاں سے لے کے لمبائی میں یہ والے جو آٹھنگ تک نشان لگایا یہاں تک میں نے لیس کو لانا ہے تو یہ باریک دوری پہلے میں نے لی ہے یہ اٹیچ کرنی ہے آپ چاہیں تو پہلے سکیل کی مدد سے سارے نشان بھی لگا سکتے ہیں ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے جتنی آپ پلیس لگانا چاہتے ہیں اسے ساپ سے تو یہ والا اس طریقی مدد سے جو سینٹر میں نشان ہے یہاں سے میں نے ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے یہ لیس لکھی ہے یہ والی لیس آپ کو بزار سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی یا اس کی جگہ پہ آپ اگر کوئی اور لیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب نیچے لمبائی میں جو آٹنگ تک میں نے نشان لگایا یہاں تک لیس کو لا کے میں نے اس طرح سے واپس موننا ہے اور یہ سینٹر میں جو اس طریقی مدد سے نشان ہے اس سائٹ پہ بھی سیم ویسی ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے اوپر تک لیس کو لگا لینا ہے سینٹر میں دو انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے لیس اس طرح سے اٹیچ کر لی ہے اب بلکل ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے اس کے ساتھ میں نے ہاں پہ یہ دوسری لیس اٹیچ کرنی ہے لیسز کا سائز مختلف ہے ایک تھوڑی سی چھوٹی ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی ہے چوڑائی میں تو سیم اس کے چاروں سائٹوں پہ ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے یہ لیس اٹیچ کرنی ہے اگر آپ ایسے نہیں لگا سکتے تو اس کیل کی مدد سے پہلے نشان لگا لیں پھر ان نشان کو فالو کرتے ہیں آپ یہ لیس لگاتے جائیں موسیقی یہاں پہ میں نے لیس کی دو لائنز لگا لی ہیں ایک انچ کا گیپ میں نے چھوڑا ہے سیم ایسی ہی سینٹر میں ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے لیس کی دو لائنز اور لگا لینی ہے تو اس طرح سے میں نے دونوں لیس ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے اٹیچ کر لی ہیں آپ نے ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے سیم ایسی لیس لگا لینی ہے آپ سینٹر میں یہ والا جو دو انچ کا گیپ چھوڑ آئے ہاں پہ میں نے پٹی اٹیچ کرنی ہے اور اوپر میں نے راؤنڈ شیپ میں نیک لگانا ہے بلکل سمپل گول گلہ بناوں گی میں اوپر سے آپ جائیں تو اس کی اوپر کولر بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے یہ والی میں نے پٹی لی ہے جس کے سٹک پیپر کی چھوڑائی تقریباً ایک انچ ہے اور لمبائی میں نے یہ نیک لائن کے حساب سے لی ہے اس کی اوپر میں نے باری جو گوٹا لیس ہے اس کے ساتھ ترچھی میں نے ڈیڈڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے اس کو اٹیچ کرنا ہے سٹک پیپر کو میں نے فیبری کے اوپر پیسٹ کر لیا تھا چوڑائی میں یہ ایک انچ ہے اور لمبائی میں نے اپنے نیک لائن کے حساب سے لی ہے اس طرح سے میں نے لیس رکھنی ہے باری جو گوٹا لیس دیڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے یہ ترچھی لیس یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے اب اسی طرح ساری پٹی بھی میں ڈیڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے یہ لیس لگاتی جاؤں گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے یہ ڈیڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے لیس لگا لی تھی سٹک پیپر کے سائٹ سے جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کو فولڈ کر لیا تھا میں نے تاکہ یہاں پہ جب میں پٹی کو اٹیچ کروں تو یہ بلکل سینٹر میں آئے اب پٹی کو میں نے یہ سینٹر میں جو دو انچ کا گیپ چھوڑا تھا یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے میں نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے پٹی کو رکھ کے میں نے اس کی سائڈوں سے سلائی لگا لینا ہے میں نے اوپر سے اس کو راؤن ڈیک گول گلہ میں نے بنانا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ اوپر کولر بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لکتے گا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی اوپر کولر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں سینٹر میں میں نے یہ پٹی اٹیچ کر لی ہے بہت خوبصورت لکتے رہی ہے اوپر سے آپ میں نے گول نیک بنانا ہے آپ چاہیں تو یہ لیسس چولڈر تک لگا کے اوپر کولر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوئس ہے تو راؤن ڈیک کے لیے میں نے ہاپسٹک پپے لیا ہے اس کی چوڑائی تقریباً نو اچھ ہے اور لمبائی میں نے ساتھ انگ تک لی ہے سینٹر سے میں اس کو فول کروں گی نیک کی چوڑائی تقریباً میری چینچ ہے تو اس کا ہاف میں تین انگ پہ نشان لگاؤں گی اور لمبائی میں نے تیار چینچ رکھنی ہے ساڑھے چینٹ تک نشان لگاؤں گی ہاپن سلائی میں چلا جائے گا اس طرح سے یہ لمبائی اور چوڑائی میں نشان لگانے کے بعد میں سکیل کی مدد سے اس طرح L شیپ ڈروہ کروں گی آپ نیک کو میں نے ہاں سے راؤنڈ شیپ دینی ہے دیکھیں نشان کو فولو کرتے ہوئے میں سٹک پپر کی کٹنگ کروں گی راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد سائٹ سے ایک ہنگ سٹک پپر چھوڑ کے ایکسٹر کی کٹنگ کروں گی اس کے بعد اس کو الگ فیبرک پر پیسٹ کروں گی سٹک پپر کو الگ فیبرک پر پیسٹ کر کے میں نے شرڈ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے سٹک پپر کو میں نے ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر کے سائٹ سے ایکسٹر فیبرک فول کر کے سلائی لگا لی ہے اب سینٹر سے اس کو میں فول کر کے کٹ لگاؤں گی اور بلکل شرڈ کے سینٹر میں رکھ کے اس کو میں نے سٹک پپر کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہ سلائی لگانے کے بعد اس کے اندر سے ایکسٹر فیبرک میں کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد میں نے فیبرک کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں لگا کے الٹی سائٹ پر فول کر کے ترپائی کرنی ہے ترپائی کر کے میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں نیک کی کیسی آئے گی یہ شرڈ کی فائنل لک ہے سلیپ پہ بھی میں نے لیس لگائی ہے اور نیچے دامن پہ بھی یہ ڈیزائن آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے پہننے کے بعد بہت خوبصورت لک دیتا ہے انشاءاللہ یہ ڈیزائن اور ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپسان دائی ہوگی اپسان دائیے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ بلکل نہ پھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیے کریں اگر آپ چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملے گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ